پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تلخ اور تکلیف دے ماملہ ان قیدیوں کا بھی ہے جو غلطی سے سرحت بور کر کے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے یہ ماملہ ہم نے بارہا اپنے اس پروگرام میں اس ایشو کو ریز کیا اس ایشو کو ہائلائٹ کیا خاص طور پہ وہ پاکستانی جو بھارتی جیلوں سے واپس لوٹتے ہیں وہ ذہنی یا جسمانی طور پر عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں گزشتہ دنوں جو پاکستانی قیدی واپس کی گیا ان میں ایک ایسا بچہ بھی ہے جو غلطی سے سرحت امور کر گیا تھا بھارتی اکام اس بچے کے خلاف ساری حدیں پار کر گئے آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ اس بچے کی آنکھوں کی ویرانی ساری کہانی سنا رہی ہے گلتی سے سرحت پار کر جانے والے کے خلاف بھارتی حکام ساری حدیں پار کر گئے اب اس بچے کی وہ حالت ہے کہ نہ اپنا نام صحیح بتا سکتا ہے نہ پتا بھارت نے تین بچوں سمیت بارہ پاکستانیوں کو واپس تو کر دیا لیکن ان کی حالت قابل رحم ہے رہا ہونے والوں نے بتایا کہ انہیں جانوروں سے بھی بتر کھانا دیا جاتا اتنا ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جاتا کہ کئی ایک ہوش و خیرت سے ہی بیگانہ ہو گئے جو ادھر پاگل ہیں پندرہ بیس ان کا کوئی حالت نہیں گولی کھوا دیتے ہیں شام کو مارتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں کھانے پینے کے لیے پھیک کے دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں مسلمان بھائی پاکستانی ہیں وہاں بس تڑا پرہ جی رہا ہے یہ کوئی زندگی جی رہا ہے چار دیوالی کے اندر گولیے کھا کھا کے جی رہا ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو دیوارے بھی مار رہا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ زندگی بچا کر لے آئے انہیں دیکھ کر والدین اور بہن بھائیوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے اور انہیں بھی اپنوں کا سہارا ملا یہ وہ لوگ ہیں جو غریب الوطنی میں جرم بے گناہی کی سزا بھکت رہے تھے امگرابری کے ساتھ کا وقت اب یہی قتم ہوتا ہے آپ کو ہمارا آج کے یہ پروگرام کیسا لگا؟ اس بارے میں آپ اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہمارا ایمیل ایڈرس ہے amn.tv آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات کریں گے فرید رئیس کو دیجئے اجازت موسیقی